جہلم میں خات نایاب ہو گئی ڈیلرز نے غیر قانونی منمانے ریٹ مقرر کر کے کسانوں اور کاشتکاروں کو لوٹنا شروع کر دیا کسان اور کاشتکار مہنگے داموں ڈی اے پی خات فروغ کرنے کے قلاف سراپا احتجاج بن گئے رپورٹ کریں گے بابر حسین جہلم شہر اور گردنوہ میں کاشتکاروں کو خات کے مصنوعی بران کا سامنا یوریا نایاب ہوگی ڈی اے پی مہنگے دام افروت ہونے لگی ڈی اے پی خات کی قیمت میں کمپنیوں نے سانسو پچاس روپے فی بوری اضافہ کر دیا ہے ڈی اے پی خات کی موجودہ قیمت آٹھزہ تین سو سے بڑھ کر نوہزار پچاس روپے ہو گئی کاشتکار خات کے حصول کے لیے در بردر کی ٹھوکرے کھانے میں مجبور ہو گئے انتظامیہ خموش تماشاہی بانگی حالیہ گندم کی فصل بھی بری طرح متاثر ہونے کا اندیشہ لاکھ ہو گئے کاشتکار یوریا خات کی ایک بوری کے حصول کے لیے پورا پورا دن تکے کانے پر مجبور ہو گئے لیکن سرکاری ریٹ پر خات محصر نہیں میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ بتایا جا رہا ہے کہ خات کا بوران چل رہا ہے جبکہ بوران نہیں چل رہا اس میں بزنس کیا جا رہا ہے کہ ویسے گورنمنٹ ریٹ جو ہے وہ ساڑھے ستارہ سو روپے ریٹ ہے خات کا جبکہ بلیک میں جو ہے وہ ستائی سو روپے کا توڑا مل رہا ہے کاندار مان بسند ریٹوں پر خات فروت کر رہے ہیں لیکسیس پر عویزان زلی کٹرول روم کے نمبر پر کال نہیں ملتی تحصیل کٹرول روم اور اسسٹنٹ زراد ڈریکٹر کے نمبر بھی نہیں ملتے خات نہ ملنے کی شکایت کس سے کریں کامرمین اسنین علی کے ساتھ بابر حسین بیرو چیف سچ نیوز جہلم